ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ویڈیو میں آج ہم سبا کمر کے نئے آنے والے ڈرامے سیریل کے بارے میں بات کریں گے جو بہت جلد آنے والا ہے اس ڈرامے سیریل میں کون سی ادھکار ہوں گے اور سٹوری لائن کیا ہوگی یہ سب اس ڈرامے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ڈرامے کی اپ ڈیٹ مل جائے تو پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین کچھ دن پہلے سبا کمر نے اپنے انسٹرگرام پر اس کیپ کی تصویر شیئر کی تھی اور اس تصویر کے ذریعے اپنے فینس کو اشارہ دے دیا تھا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ سائن کر لیا ہے اس ڈرامے سیریل کی پروڈکشن کی بات کریں تو فہاد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کازمی کی پروڈکشن بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلی یہ ڈراما بنے گا اس ڈراما سیریل کو اے آر ویڈیجیٹل پر نشر کیا جائے گا اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر دونوں کے نام بھی بہت جل سامنے آ جائیں گے کیونکہ سبا کمر نے ابھی صرف تصویر شیئر کی ہے اس لئے رائٹر اور ڈائریکٹر کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا سبا کمر کے صدقار کے ساتھ اس بار ہمیں دکھنے والی ہیں یہ بات بھی ابھی منظریان پر نہیں آئی ہے پر ہماری پریڈکشن کے مطابق سبا کمر کسی چھوٹے آرٹس کے ساتھ کام نہیں کریں گی تو مجھے اس بار ایسا لگتا ہے کہ بلال عباس کے ساتھ آئیں گی یا پھر آہد رضا میر کے ساتھ ہوں گی کیونکہ سبا کمر نے آہد کے ساتھ کسی پروڈیکٹ میں کام نہیں کیا ہے اس لئے سبا اور آہد کو ساتھ کام کرنا چاہئے اور دوسری جوڑی سبا کی بلال کے ساتھ ہونی چاہئے اس جوڑی کو ہم چیخ ڈراما میں بھی دیکھ چکے ہیں آپ سبا کمر کو اس بار کے صدقار کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور اسٹوری لائن کی بات کریں تو سبا کمر اکثر ایسے ڈرامے سائن کرتی ہیں جو ریالیٹی بیز اسٹوری ہو جیسے باغی میں سبا کمر کو ہم نے دیکھا جو کہ کندیر بلوچ کی اسٹوری تھی چیخ ڈراما بھی ایک ریال اسٹوری تھی جس میں سبا کمر کو ہم نے دیکھا اور ابھی فراد میں بھی ہم سبا کمر کو ایک ریال اسٹوری کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں تو سبا کمر ایک اور بہترین ڈرامے کے ساتھ بہت جل نظر آنے والی ہیں اس ڈرامے کا نام رائٹر اور ڈائریکٹر بہت جل سامنے آ جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کریں گے یہ تھی اس ڈرامے کی مکمل ڈیٹیل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار لائک کر لیجئے گا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ